بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 145 ڈسکس کریں گے موڈیول 145 ہے about deadlocks جب آپ different concurrency objects جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا mutexes ہیں یا critical section ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے ان کے استعمال کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ deadlocks آ کرو deadlocks آپ کو پتا ہوگا ایک ایسی situation ہوتی ہے جس کے اندر کے کوئی بھی process جو ہے وہ اپنی completion تک نہیں پہنچ پاتا hold and wait کی situation کے اندر تمام processes ہوتے ہیں کچھ resources کو ایک process نے hold کیا ہوتا ہے کچھ کے لیے wait کر رہا ہوتا ہے اور کوئی بھی process جو ہے وہ اپنی completion تک پہنچ نہیں پاتا تو جب بھی آپ concurrency objects کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ نے concurrency objects کا استعمال کیا ہے تو اس کی وجہ سے deadlock occurrence کی chances ہیں اور اس concurrency کی وجہ سے ہی deadlocks اکر ہوتے ہیں اگر concurrency نہ enforce کی جائے mutual exclusion نہ enforce کی جائے تو کبھی بھی deadlock اکر نہیں ہوگا تو کیونکہ ہمیں results جو ہیں وہ accurate لینے ہیں results ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بالکل صحیح ہوں اور ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے processes بھی optimally concurrently چلیں جس کی کئی وجہ ہوتے ہیں کہ ہم processes کو concurrently کیوں run کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں concurrency control enforce کرنا پڑتا ہے mutual exclusion enforce کرنی پڑتی ہے اور جب mutual exclusion enforce ہوگی تب deadlock occurrence کا بھی chance ہے اگر آپ اگر وہ deadlock جو ہے وہ concurrency control کے لیے جو objects ہیں ان کے استعمال کی وجہ سے اکر ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہی ہوگی کہ اگر کسی resource کو یا number of resources کو control کرنے کے لیے آپ number of concurrency objects کا استعمال کریں تو جیسے ایک example ہم consider کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس دو lists ہیں say ایک list A ہے اور ایک list B ہے دونوں کا structure جو ہے وہ same ہے یعنی کہ اس کے اندر جو بھی اس کی ایک node ہے اس node کے اندر جو elements ہیں وہ بالکل same identical دونوں کے اندر آپ data کو maintain کا ہے اب کوئی ایسی situation ہو سکتی ہے جس situation کے اندر آپ کا کوئی ایک ایسا operation ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک element ایک یا value یا ایک key جو ہے وہ دونوں lists کے اندر موجود ہیں جب وہ دونوں lists کے اندر موجود ہوگی تب بھی وہ operation perform ہوگا ہے یا کسی بھی list کے اندر موجود نہ ہو تب بھی وہ operation perform ہوگا ہے دوسری situation ہو سکتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جس کی کے اوپر operation perform کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ایک list کے اندر ہو اور وہ دوسری کے اندر نہ ہو تو اس situation کے اندر آپ کو کیا کرنا پڑے گا ان دونوں lists کو جو ہے control کرنا پڑے گا اور جب آپ ان lists کے اوپر کوئی operation perform کر رہے ہیں جیسے کہ ایک element add کر رہے ہیں یا ایک element remove کر رہے ہیں تو اس operation کو بھی concurrent ہونا چاہیے اس کو mutually exclusive ہونا چاہیے کیونکہ at a time کئی processes ان lists کے اندر elements کو add کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان elements میں سے item اس list میں سے items elements جو ہیں ان کو remove کرنے کیلئے کوشش کر رہے ہیں تو یہ operation جو ہے mutually exclusive ہونا چاہیے یعنی کہ جو addition کا operation اور جو deletion کا operation ہے یہ تمام operations جو ہیں mutually exclusive ہونے چاہیے اس کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے اب دو lists ہیں جن کو کیا اوپر جو operation آپ perform کرنا چاہتے ہیں ان کو mutually exclusive بنانا چاہیے اب کیا کیا جا سکتا ہے ایک تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم ایک ہی mutex کا استعمال کریں یا ایک ہی concurrency object کا استعمال کریں اور اس سے دونوں lists کو lock کر لیں ایک process دونوں lists کو lock کر لیتا ہے اور جب بھی اس نے کچھ operation perform کرنا ہے ہو سکتا ہے وہ list اے کے اوپر operation پرفارم کریں ہو سکتا ہے بی کے اوپر perform کریں ہو سکتا ہے دونوں کے اوپر perform کریں تو جو بھی اس نے آپریشن پرفارم کرنا ہے اس آپریشن کو پرفارم کرنے سے پہلے لسٹ کو لاک کر لیں لاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دوران کوئی دوسرا پروسس جو ہے ان دونوں لسٹ کو ایکسس نہیں کر سکتا اب اگر ایک آبجکٹ کو استعمال کرتے ہیں ایک ہی آبجکٹ دونوں لسٹ کو لاک کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہے تو اس کیس کے اندر ہمیں یہاں پہ ایک پرفارمنس بیریر نظر آتا ہے اس کا ایک سلوشن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس میوٹیکس ہو اور وہ میوٹیکس جو ہے دونوں لسٹ کو لاک کرنے کے لیے یوز کی جائے اب اس سیچویشن کے اندر کیا ہوگا کہ اگر کسی ایک پروسس نے کسی ایک لسٹ کے اوپر بھی آپریشن پرفارم کرنا تو وہ دونوں لسٹ کو لاک کر لے گا کوئی دوسرا اگر تھریڈ ہے جو کہ دوسری لسٹ کے اوپر آپریشن پرفارم کرنا چاہتی ہے وہ نہیں کر سکے گی جس سے کہ آپ کے پاس ایک پرفارمنس بیریر بن جائے گا پرفارمنس جو ہے وہ ڈی گریڈ ہو تو اس چیز سے بچنے کے لیے کیا کریں گے کیونکہ ہمارے پاس دو لسٹ ہیں تو ہمیں دو ہی کنکرنسی آبجیکٹس یوز کرنے پڑیں گے ایک آبجیکٹ ہم یوز کریں گے لسٹ اے کو لاک کرنے کے لیے اور دوسرا آبجیکٹ ہم یوز کریں گے لسٹ بی کو لاک کرنے کے لیے تو اس اگزیمپل کے اندر آپ کو بلکل یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ آگے پاس بسیکلی دو تھریڈز ہیں ایک ایڈ شیرڈ ایلیمنٹ اور ایک ڈیلیٹ شیرڈ ایلیمنٹ ایڈ جو ہے لسٹ کے اندر آئیٹمز آئیڈ کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہے اور ڈیلیٹ جو ہے لسٹ میں سے آئیٹم ڈیلیٹ کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہے لیکن جب آپ آئیڈ کر رہے ہیں تو آپ کو دونوں لسٹ کی ضرورت ہے جب آپ ڈیلیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو دونوں لس کی ضرورت ہے یعنی کہ جس طرح ہم نے ایک situation رکھی تھی کہ element ہو تو دونوں میں ہو نہ ہو تو دونوں کے اندر نہ ہو تو جب اس طرح delete کرنا پڑے گا تو دونوں list میں سے آپ کو delete کرنا پڑے گا add کرنا پڑے گا تو دونوں list کے اندر آپ کو add کرنا پڑے گا لیکن جب آپ کو اس item کی ضرورت ہے یا اس کے پر کوئی اور operation perform کرنا ہے تو وہ list A کے اندر بھی ہو سکتا ہے وہ list B کے اندر بھی ہو سکتا تو ان دونوں آپریشنز کے علاوہ اگر کوئی اور تھریڈ چل رہی ہے جو ان لسٹ کے اوپریشن پرفارم کر رہی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ایک ڈیفرنٹ تھریڈ ہو جو لسٹ اے کو یوز کر رہی ہو ایک ڈیفرنٹ تھریڈ ہو لسٹ بی کو یوز کر رہی ہو اور وہ تھریڈز جو ہیں جب اے اور بی کے اوپریشن پرفارم کرتی ہیں تو اے اور بی کو لاک کر لیتی ہیں اگر ایک ہی ہم آبجیکٹ یوز کریں جو کہ دونوں لسٹ کو لاک کرنے کے لیے یوز ہوگا تو وہ جو باقی دوسری تھریڈز ہیں جو سنگل سنگل لسٹ کو یوز کر رہی ہیں وہ ان تھریڈز کی جو پرفارمنس ہے وہ رک جائے گی وہ بھی بلاک ہو جائیں گی جب تک کہ آپ ادھر سے دونوں لسٹ کو ریلیز نکھا دیتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا اس سے بچنے کے لیے ہم نے دو آبجیکٹس بنا لیا دو آبجیکٹس بنا لیا اور ان آبجیکٹس کو ہم نے ایک لسٹ اے اور لسٹ بی بنا لیا اور پھر ہم ویٹ کو یوز کر رہے ہیں ویٹ فور سنگل آبجیکٹ اور لسٹ اے کے لیے جو ہم نے میوٹیکس بنائی ہے اس کے اوپر اس کو کال کیا اور پھر اسی طرح سے ویٹ فور سنگل آبجیکٹ لسٹ بی کے لیے کال اب اگر دونوں کے اوپر آپ ویٹ پرفارم کر لیتے ہیں اور ایکزی کیوشن یہاں پہ آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں لسٹ کو آپ اون کر رہے ہیں دونوں میوٹیکسز کو آپ اون کر رہے ہیں اور اب کوئی دوسرا پروسس جو ہے کسی بھی اس میوٹیکس کو ایکوائر نہیں کر سکے گا چونکہ کوئی نہیں کر سکے گا تو اب آپ اس ایریا کے اندر جو بھی آپ نے ایڈیشن کا آپریشن پرفارم کرنا ہے وہ کر سکے اور پھر بعد میں آپ اسی ریورس آرڈر کے اندر بی کو بعد میں آپ نے کوئی کیا تھا تو بی کو پہلے ریلیز کریں کہ اے کو بعد میں ریلیز کر دیں گے ایسا آپ نے ایڈ کے اندر کر لیا اور ڈلیڈ کے اندر آپ کیا کرتے ہیں ڈلیڈ کے اندر بھی آپ یہی کام کرتے ہیں لسٹ لیکن اس کے اندر پہلے لسٹ بی کہ میوٹیکس کو آپ نے ایکوائر کیا پھر لسٹ اے کے میوٹیکس کو آپ نے ایکوائر کیا اگر آپ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کے پاس دونوں کی آنرشپ آگی ہے اب آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں دونوں لسٹ کے اندر سے اور پھر جب آپ ڈیلیٹ کا آپریشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اب آپ ریلیز کرنا شروع کر دیتے ہیں بی کو بھی ریلیز کر دیتے ہیں اور اے کو بھی ریلیز کر دیتے ہیں اب اس میں پرابلم کیا دیکھنے کے تو یہ سلوشن صحیح لگتا ہے بلکل ٹھیک ہے کہ جی آپ نے دونوں لسٹ کے اوپر اپریشن پرفارم کرنا تھا دونوں لسٹ کو الگ الگ ایکوائر کیا جو ہمارا وہ جو پرفارمنس والا آسپٹ تھا وہ بھی فلفل ہو رہا ہے اور آپ نے دونوں لسٹ کو ایکوائر بھی کر لیا پرابلم کہاں پہ آئے گی یہ سلوشن جو ہے یہ صحیح سلوشن نہیں ہے پرابلم اس میں یہ آئے گی جب آپ نے اس ویٹ کو کال کیا اس والے ویٹ کو کال کیا اور ویٹ کال کیا تو آپ آپ نے میوٹیکس اکوائر کر لی لسٹ لسٹ ایک یا آپ نے میوٹیکس اکوائر کر لی اور جسٹ اب یہ دیکھیں یہ اپریشن جو ہے یہ اٹومک نہیں ہے یہ دونوں اپریشن مل کے یہ اٹومک نہیں ہے ان کے بیچ میں بھی سوچنگ ہو سکتی ہے یہ جو ویٹ سنگل اوبجیکٹ آپ نے کال کیا اور اگلا جو ویٹ سنگل اوبجیکٹ کال کیا ان دونوں کے بیچ میں switchin ہو سکتی ہے switchin ہوتی ہے اور execution جو ہے وہ فرض کریں یہاں پہ آجاتی ہے اور wait for single object وہ call کرتا ہے list b یہاں پہ list a کو اس نے acquire کر لیا اب list b کے mutiex کو وہ call کر رہا ہے اس کو بھی یہاں پہ وہ acquire کر لیا اس کو بھی اب یہاں پہ وہ acquire کر لیا اس نے list b کو acquire کر لیا a بھی acquire ہو گیا ہے b بھی acquire ہو گیا اب again switching ہوتی ہے اور execution واپس اس کے اوپر آ جاتی ہے اگلے والے wait for single object اور یہاں پہ وہ کس کو acquire کر رہا ہے list B کو acquire کر رہا ہے list B کو وہ نہیں acquire کر سکے گا کیونکہ already اس کے اندر list B acquire ہوئی گی یا پھر switching ہوتی ہے اور یہاں پہ execution آتی ہے اور یہ list A کو acquire کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ list A کو نہیں acquire کر سکے گا کیونکہ اس نے list A کو acquire اس والی thread نے list A کو acquire کیا ہوا تو اس طرح سے دونوں threads جو ہیں وہ indefinitely block ہو جائیں گی دونوں threads جو ہیں اپنی execution complete نہیں کر سکے گی اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ deadlock کی situation جو ہے اس کو کیسے resolve کیا جا سکتا ہم نے دیکھا ہے کہ اگر دو different آپ نے objects use کیا ہیں اور for concurrency control تو دو objects کی موجودگی کے اندر اس طرح سے deadlock occur ہو سکتا ایک اس کا سب سے simple جو حال ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک hierarchy کو follow کریں ایک hierarchy maintain کریں for acquiring these concurrency controls ایک hierarchy کے مطابق آپ ہر thread کے اندر ان objects کو acquire کریں جس طرح اگر ایک thread کے اندر پہلے آپ نے list A کے object کو mutex کو acquire کرنے کی کوشش کی ہے اور پھر list B کے mutex کو acquire کرنے کی کوشش کی ہے تو دوسری thread کے اندر بھی exactly یہی کریں A اور پھر B جتنی بھی threads ہیں اس کے اندر یہی hierarchy follow کریں یہ ایک بڑا اس کا simple سا حال ہے اگر آپ hierarchy کو کہیں reverse کر دیتے ہیں A کے اندر پہلے A کو acquire کرنے کی کوشش کی ہے پھر بعد میں B کو acquire کرنے کی کوشش کی ہے دوسرے کے اندر پہلے B کو acquire کرنے کی کوشش کی ہے اور بعد میں A کو acquire کرنے کی کوشش کی ہے تو اس صورت میں deadlock occur ہو سکتا ہے لیکن اگر تمام threads same hierarchy کو follow کریں تو اس میں deadlock occurance کا چانس نہیں ہے اور پھر اسی طرح سے اسی order کے اندر reverse order کے اندر mutexes کو وہ release کریں یا object کو وہ release کریں ساری threads same order follow کریں گی تو اس case کے اندر deadlock occur نہیں ہو سکتا ہے دوسرا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ wait for single object کا استعمال نہ کریں آپ wait for multiple objects کا استعمال کریں آپ دونوں objects کو ایک اور ایک اندر رکھیں یا multiple بھی اگر objects ہیں ساروں کو ایک اور ایک اندر رکھیں اور wait for multiple object کا function use کریں اور اس function کے اندر یہ flag جو ہے f wait all flag جو ہے اس کو true رکھیں تو اس صورت کے اندر جو wait for multiple objects ہے وہ تمام objects کے لیے wait کرتا ہے تمام objects جب acquire ہوں گے تب وہ آگے چلے گا اگر ان میں سے کسی کو نہیں وہ acquire کر پاتا تو سارے ہی release ہو جائیں گے کسی کو بھی نہیں acquire ایک کو بھی نہیں acquire کر پاتا تو وہ کسی کو بھی acquire نہیں کریں اس technique کو آپ critical section کے ساتھ نہیں use کر سکتے ہیں یعنی کہ wait for multiple objects والی جو technique ہے یہ آپ critical section کے اندر نہیں use کر سکتے ہیں لیکن critical section کے اندر آپ previous technique جو hierarchical order کو follow کرنا ہے وہ والی technique جو ہے وہ ضرور استعمال کر سکتے ہیں رزی اللہ ویفنی ساولیہ نیزا傍 چیز garantی قبل ساولیل ہے موسیقی